بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام آفرز وہ تمام اپرچونٹیز جو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے مگر اس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ آفر مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے کہ نہیں ہے یا کوئی کنٹری آفر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اور اگر وہ اس بات کو جان جائے تو اس آفر کو اویل کر سکتا ہے اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم ریسرچ کریں ہم تمام جو آفیشل ویب سائٹز ہیں گورنمنٹ کی ان کو اٹھائیں اور آپ کے سامنے وہ تمام ڈیٹیل رکھیں کہ اگر اس پروگرام کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ اس پروگرام کو اچیف کر لیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب رکھئے گا اور بیلی نوٹفکیشن آن رکھئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے جو آفر آئے وہ آپ کو مل جائے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپرچونٹی ہے لیکن پروگرام میچنگ کا معاملہ آتا ہے ہر پروگرام ہر ایک کے لیے میچ نہیں کرتا ہر پروگرام کے اندر آپ نے آپ کو میچ سمجھے بھی نہیں تو یہ جو میں آپ سے آج بات کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر بہت ساری آسانیاں ہیں یوکے ورک ویزا کو لے کر یا ایسے ویزا کو لے کر جہاں آپ یوکے کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں آپ یوکے کے اندر رہ سکتے ہیں اور لائف ٹائم رہ سکتے ہیں آپ کو ریزیڈنسی مل سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اندر وہ تمام بیسک جو معاملات ہیں وہ مائنس کر دیے گئے ہیں جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سکرین پر کچھ دکھاتا رہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں آتی رہیں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور میں آپ کو لنک بھی دے دوں تاکہ آپ اس کو لیں اب ان لنک کے اندر دو باتیں ہوں گی کچھ لوگ بولیں کہ ہمیں پڑھنے میں پرولم ہو رہی ہے تو میں ان کا مسئلہ بھی حل کر دوں گا مسئلہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے میں تمام حل کر دوں گا اس کے علاوہ جو eligibility ہے criteria ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اب ماملہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ UK کا جو work visa ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر کیا آپ کو offer letter چاہیے یعنی کہ پہلے آپ کو offer letter ہونا چاہیے تب آپ کی job ہوگی تو ایسی شرط نہیں ہے آپ کو اس visa کے لیے job apply ہی نہیں کرنی ہے from Pakistan کی بات کر رہا ہوں from Pakistan you no need to apply you no need to show offer letter بات جان چھوٹی بات ختم ہوگی اس کے بعد کیا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ IELTS ضروری ہے ECA ضروری ہے دونوں نہیں کہہ رہے آپ کو نہ وہ آپ سے IELTS مانگ رہے ہیں نہ آپ سے وہ ECA مانگ رہے ہیں آپ کی جو بھی تعلیم ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا اور جو آپ کا English کا test ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا کسی بھی جگہ پر لیکن آپ کیا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں پھر English کو میں فارغ ہو English سے میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی آپ UK جا رہے ہیں British کا معاملہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی test نہیں لے رہا that is something else لیکن آپ کو English کمس کم سمجھنی اور کچھ نہ کچھ بولنی ہانی چاہیے تاکہ آپ گھنگے بیرے consider نہ ہوں آپ ان کو تنگ نہ کریں جب company آپ سے بات کرے یا آپ company سے بات کرو تو کمس کم آپ کو کہہ سکو کچھ اور کچھ سمجھا سکو کچھ یہ تو ہونا ہی چاہیے تو English کا آپ بلکل منس نہیں کر سکتے پھر آپ کہتے ہیں fees تو fees ہی بتاؤں گا experience کرتا ہونے یہ تمام چیزیں بتاؤں گا لیکن screen پہ آپ تھوڑا سا ہی دیکھ لی جائے گا کہ آپ کو کونسی سے کہاں سے مل رہی میں دو پروگرام کی بات کروں گا ایک میں بات کروں گا آپ کی تیک نیشن ویزا ہے اس کی بات کروں گا اور ایک youth mobility scheme ہے اس کی بات کروں گا وہ نجوانوں کے لیے پروگرام ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں ہر سال یہاں پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کو میں screen پہ دکھا دیتا ہوں یہ world in the UK as a leader in digital technology global talent ویزا اب یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے eligibility document you need to apply overview تمام چیزیں اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا shot کر کے یہاں سے بات دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ دکھیں گے تو یہ government.uk کی سائٹ ہے تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اسے آپ کسی بھی سائٹ سے پڑھ سکتے ہیں تو اگر ہم for example technician.io سے پڑھتے ہیں تو about technician ویزا اس کے بارے معلومات دی 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 ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ for example کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی میں نے پورا پڑھا یا پورا پڑھنے کوشش کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کچھ کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے اسے copy کیجئے اور google میں translate کر کے پڑھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ اس بات کے لیے فون کریں کہ یہ جو انگلیش میں لکھا ہے درجمہ کر کے بتانا تو اس کے لیے آپ خود ہی بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشانی بات نہیں ہے اس کے بعد کی بینیفٹس کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں based on unique background skill and achievements آپ کی for employees and founders دونوں کے لیے ہے technical skill بھی ہے business background کے لیے بھی ہے exceptional talent and promise route دونوں depend کرے گا exceptional talent جس کے پاس وہ بھی ہے اور جو promise route میں ہے وہ بھی کریں گے for all tech sub sector sub sector بھی لگے میں ہیں which is very good کیونکہ sub sector کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ویزا granted up to 5 years 5 سارے ویزا تو کم از کم ملے گا اس کو آپ extend کر extend as many time as you need جیتنا مردی extend کرتا رہا کوئی پابندی نہیں رہے گی highly flexible not tight as a specific job company or location آپ کو پابندی نہیں کریں گے کہ آپ یہاں پر job کرو کیونکہ آپ job کسی کے لے کر ہی نہیں گئے ہو یعنی کہ آپ sponsor آپ کو need ہی نہیں ہے آپ کو sponsor ویزا پہ گئی نہیں ہو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں رہو جس کے لیے مرضی کام کرو اور جی طرح مرضی کام کرو job چھوڑ دو آپ کی مرضی ہے family میں join you subject to requirement آپ کی family آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے آپ کو join کر سکتی ہے آپ کی ویزا پہ وہ رہے گی وہاں پر travel abroad and return to UK دنیا بھر میں گھومیے پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے واپس آجائیے آپ کا ویزا لگا رہے گا اور tech nation ویزا can lead to permanent residence in UK آپ کو پیر دلوا دے گا آپ کو passport دلوا دے گا no limit of the number of visas available یہاں پر کوئی lottery نہیں چل رہی یہاں پر کوئی number نہیں چل رہے جیترے مرضی ویزا UK چاہے اس کو issue کرا دے کوئی پبندی نہیں ہے تو وہ سٹارٹ your application یہاں سے بڈن تبائیں گے تو application سٹارٹ ہو جائے گی پھر کہتے ہیں summary summary میں کیا ہے eligibility sorry availability availability پڑھتے ہیں availability کیا ہے то global visa does not have limit or any other restriction on the number of visa available میں بتایا وہ limit نہیں ہے تو available ہے unlimited visa available ہے okay eligibility کیا ہے eligibility کے اندر کہتے ہیں exceptional talent بھی آجائے proven to be our recognized leaders یعنی کہ آپ نے اپنی CV کے حساب سے ان کا career کو پورا کرنے کا جو proven result ہے وہ دینا ہے اور پھر اس کے بعد exceptional promise بھی ہے check your eligibility in tech nation visa guide پر klik کریں گے تو پورا کھل جائے گا پورا الگ کھل کروں گا تو پیڈیا فارمٹ کھل جائے گا وہاں پورا پڑھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو آگے time scale ہے time scale کے بارے میں آپ بتائے جا رہا ہے کہ application for endorsement up to 8 weeks to be proceeded اور اس کے بعد ہے application for visa 3 weeks 3 میرے لگا لیجی ٹھیک condition of tech ویزا کے علاوہ یہ پورا پڑھ لیجی گا 3 سال کس کو ملے گا اور 5 سال کس کو ملے گا وہ بھی بریف کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ cost کی بات کرتے ہیں تو آپ ضروری سوال ہوتا ہے آپ جان جائی ہے اس میں اور اگر آپ کی فیملی ہے تو 608 پونڈ اچھا یہاں پر آپ کو تمام چیزیں مل گئی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ youth mobility program youth mobility program کے بارے میں بھی علم میں ملا دوں پہلے ہم اسے بات کر لیں اگر آپ کی عمر 18 سے 30 سال ہے تو آپ youth mobility scheme کے اندر بھی آجائیں گے اور اگر آپ کو اس میں ویزہ چاہیئے تو آپ کو یہ پروف کرنا ہو گئے آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں کم از کم ایک مہینہ اور ایک مہینہ کے لیے آپ کو فنڈ دہانے پڑیں گے اور فنڈ ہیں ان کے مطابق 2530 پونڈ اگر آپ کے پاس ہیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ سکتے سکتے آپ سکتے آپ سکتے سکتے آپ دو سال کے لیے ملے گا اور ایج لیمیٹ ہے 18-30 سال فیس باتا چکا ہوں آپ سکتے بریٹیش نیشنلیٹی اور سکتے کنٹریز اور تیرٹریز میٹ ایجیمیٹی سمجھ میں آ جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ کون لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو رابطہ ہم سے وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ الیجیبل ہوں گے تاکہ ان کا ٹائم بھی سیف ہو ہمارے بھی سیف ہو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر انسان کو یہ تو پڑھ پڑھ کے سنان نہیں سکتے کیونکہ اگر اس کو پورا پڑھا جائے گا تو ای بلیف کہ تقریباً دو دن تین دن طبیعت سے چاہیے کہ اس کو پورا پڑھیں اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر ہفتہ بھی لگ سکتا ہے سمجھانے میں اس لیے ایک کال کے اندر ایک پانچ منٹ کی کال یا دو منٹ کی کال کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کو یہ ویڈیو بریف کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھئے اپنا سی وی دیکھیں ایک سی وی بہت ضروری ہے آپ کے پاس اس کام کے لیے کیونکہ اگر آپ کو سی وی سٹرانگ نہیں ہوگا آپ کوئر ایڈر سٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس جوب تو ہے نہیں بغیر جوب پر جا رہے ہو تو بغیر جوب کر آپ جانے کے بعد آپ وہاں پر جوب حاصل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ وہاں کمپنٹشن بہت ہائی ہے وہاں پر آپ سے سب سے پہلے سی وی لیں گے اب ہے تو کام کے لیے تو آپ لیگل ہو جس کو اتنی تمیز نہیں ہے سبی بنانی کی تو وہ اس کو ہائر کرنے کا فائدہ تو لہٰذا وہاں پر پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا یوکے لوگوں نے جا کر چھوڑا ہے میرے سامنے یعنی کہ پہلے تو ان کو یہ یقین نہیں تھے کہ وہ جائیں گے اور جب چلے گئے پھر ان کو یہ یقین ختم ہو گیا پھر وہ مسئلہ ختم ہو گیا پھر سروائیبن کا مسئلہ آ گیا اور جب وہ سروائیب نہیں کر پائے تو انہوں نے یوکے چھوڑا بھی ہے بکاوز یوکے اس کوسٹلی تو اگر آپ جوب حاصل نہیں کر پائے تو کیا کریں گے اس لئے آپ کا ڈاکومنٹیشن سٹراؤنگ ہونی چاہیے تو دو تین موٹی موٹی چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن سٹراؤنگ ہوں آپ کا سی وی سٹراؤنگ ہوں آپ کا کور ریڈر سٹراؤنگ ہوں اور آپ کی انگلیش میں ہیلو ہائی اچھی ہو اگر آپ کو کمیونکیشن پرابلم ہے تو بھائی انگلیش انسٹیٹوٹس بہت سارے کھلے ہوئے ہیں آج سے ہی آپ انگلیش میں توجہ لنا شروع کر دیں انگلیش ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں انگلیش پڑھنا شروع کر دیں انگلیش کی کلاسز لنا شروع کر دیں کوئی پرابلم تعلیم کتنی بھی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن کم از کم آپ سٹیپ تو رکھیں آپ کی ملک میں انگلیش آبیلیبل ہے تو جن لوگوں کے انگلیش اچھی ہے انگلیش تو پرابلم نہیں ہے چیک ایف یو نیڈ یوکی ویزا اپلائنگ فور ویزا ٹو کم ٹو یوکی اور تمام کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس سے بہار ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں اگر آپ کی معلومات چاہیے ہو تو آپ گورنمنٹ ڈاٹ یوکی پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جی او وی ڈاٹ یوکی ایسا ہی ہے تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو کوئی غلط ویب سائٹ نہیں دے رہا میں آپ کو اپنی ویب سائٹ نہیں دے رہا کہ میں آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ وہاں سے معلومات لیں بلکہ آپ اس ٹیم گورنمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ سے یہ معلومات دیکھ رہے تھے آپ کو مل گئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا جو لوگ الیجبل ہوں گے ان ویزاس کے لیے میں نے نشان دہی گردی ہے اب اس میں کام کرنا آپ کا معاملہ ہے آپ کا کام ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اپنے لیے کیجئے اللہ حافظ